اسلام علیکم دوستو خوش آمجید کہتا ہوں آپ کے اپنے چینل ورلڈ انڈرٹینمنٹ ٹی وی میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گیم شو ایسے جلے گا کہ سیزن 3 کے سیمی فائنل کے بارے میں جو کہ ٹیم چیمپئنز اور ٹیم یوٹیوبرز کے درمیان آج ہونے جا رہا ہے اور ہم اس ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ کس ٹیم کے آج جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں تو ویڈیو کو لاسک دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے کل کا میچ دیکھا جو کہ گیم شو ایسے چلے گا کہ ایلومنیٹر راؤن ٹو تھا جو کہ ٹیم ٹکٹوکرز اور ٹیم یوٹیوبرز کے درمیان تھا کل کے دن ٹیم ٹکٹوکرز نے بہت اچھا میچ کھیلا اور ٹیم یوٹیوبرز ایسا نہیں لگ رہا کہ پوائنٹ ٹیبل پر نمبر ون ٹیم ہے لیکن ربیقہ نے بہت اچھی کوشش کی کھیلنے کی اور شاہتار سے اچھا کھیل کے دکھایا اور شاہتار نے ایک دو گیمز اچھی کھیلی لگتی نہیں ربیقہ نے زیادہ تر گیمز بہت اچھی کھیلی حالانکہ ہمیں امید تھی کہ ربیقہ نہیں کھیل سکتی لیکن اس نے پروف کیا کہ وہ بہت اچھی گیمز کھیلتی ہے لیکن ماز نے جیسا کل کہا کہ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں جب تک قسمت ہمارے ساتھ نہیں ہوتی ہم نہیں جیت سکتے اور یہ دیکھ لیجئے کہ گیم شو میں ہمیشہ ٹیم یوٹیوبرز ہی زیادہ تر میچ جیتی آئی ہے جو کہ ٹویل میچز ہیں لیکن ایلیمنیٹر راؤن ٹو میں ان کی قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا اور ٹیم ٹک ٹوکرز فائنل میں چلی گئی اور ٹیم یوٹیوبرز کا مقابلہ آج سیمی فائنل میں ٹیم چیمپئنز کے ساتھ ہونے جا رہا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم زیادہ گیمز اچھی کھیلتی ہے اور کون کون سی پلیئرز کون کون سی اپنی اپنی گیمز میں ماہر ہیں پہلے ٹیم چیمپئنز کی بات کرتے ہیں کہ چیمپئنز کی ٹیم میں دانیا کون سی گیم اچھی کھیلتی ہے اور وہ بہت سٹرونگ کنٹیسٹن ہے ٹیم چیمپئنز کی اور دوسری طرف ربیقہ بھی بہت اچھی گیمز کھیلتی ہے جیسا کہ اس نے کل بہت اچھی گیمز کھیلیں اور ٹیم چیمپئنز میں آمیر سیال وہ بھی بہت زیادہ سٹرونگ کنٹیسٹن ہے حالانکہ ان کی ٹیم بہت کم جیتی ہے گیم شو ایسے لے گا لیگ میں لیکن ہمیشہ ایسی ہی ہوتا ہے کہ آمیر سیال ہمیشہ سیمی فائنل اور فائنل میں آتے ہیں کیونکہ ان کی قسمت فائنل ایلیمنیٹر ان چیزوں پر ہی کام آتی ہے اور تب بھی ان کی قسمت چلتی ہے آمیر سیال ڈارٹ گیم بہت اچھی گیلتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ بلزائے بھی آمیر نہیں مارے ہیں اور آمیر ٹپ پین گول بھی بہت اچھی گیم کلتے ہیں اور دوسری طرف امیر سنگنگ بہت اچھی کرتے ہیں اور زیادہ تر سنگنگ کمیٹیشن ٹیم چیمپئنس ہی جیتے ہیں اور امیر ہکی بھی بہت اچھا گیلتے ہیں اور ٹیم چیمپئنس جو ہے وہ کرکٹ کی گیم میں بہت اچھی ہے ہمیشہ ٹیم چیمپئنس زیادہ تر جو میچس ہیں کرکٹ کے وہ ٹیم چیمپئنس ہی جیتی ہے کرکٹ کے دوسری طرف ماس افدر بھی بہت سٹرونگ کنٹیسٹن ہیں کیونکہ وہ جب کھیلنے پہ آتے ہیں تو ایسا کھیل جاتے ہیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا اور چکر پہ چکر بھی وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں لڑکوں میں جو آج مقابلہ ہونے جا رہا ہے ٹیم چیمپئنس کے درمیان کیونکہ امیر اور امیر دونوں چکر پہ چکر اچھا نہیں کھیلتے اور ماس افدر بہت اچھا چکر پہ چکر کھیلتے ہیں اور دوسری طرف بالاج وہ بھی بہت زیادہ سٹرونگ کنٹیسٹن ہیں وہ بھی چکر پہ چکر اچھا کھیلتے ہیں اور دوسری بقیاء گیمز بھی وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں فلپ دا بوٹل وہ بھی اچھی کھیلتے ہیں اور راؤنڈ اینڈ راؤنڈ گیم وہ بھی بہت اچھا کھیلتے ہیں تو آج دیکھنا پڑے گا کہ قسمت کے دنی ٹیم یوٹیوبرز کی آج قسمت چلتی ہے کہ نہیں جو کہ پوری لیگ میں چلتی آئی ہے اور ٹیم چیمپئنس جن کی قسمت سیمی فائنل فائنل میں ہی آکے چلتی ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ کون سی ٹیم آج جیتی ہے اور جو پلیئرز آپ نیکس سیزن میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کا نام بھی کومنٹس میں لکھئے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہماری یوٹیوب چینل ورلڈ انٹرٹینمنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا خیار رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ